موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئیم شکرتم لازیدنکم اگر تم نعمتوں کا شکر یادہ کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور نعمتوں اضافہ کروں گا تو میں ونیسو نووت پچھے سے جناب آر روشن بیگ صاحب سابق وزیر ان کے ساتھ رہ کر جو حجاج اکرام کی خدمت کرتا رہا الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ اللہ نے ہر سال خدمت کا موقع انعیت فرمائے اپنے کرم سے میری طلب بھی اسی کے کرم کی صدقے ہیں قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں بس اللہ نے موقع دیا تو میں نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا بس حجاج اکرام کی راحت تہنچانے کے لئے حجاج اکرام کی مسئلے مسائل کو معلوم کرانے کے لئے میں کوشش کرتا رہا لیکن اب جو ہے اچانک اس سال جو ہے ہمارے گورنمنٹ سے میرا نام منتقب ہوا میں سب کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ جو میں اپنی خدمت کر رہا تھا اس میں ذراور اور کمی تو نہیں آئے گی اور اضافے کے ساتھ اور اضافے کے ساتھ انشاءاللہ خدمت کرتا رہوں گا آپ نے کہا ہے کہ انیس سو چھانوے سے آپ جو ہے مولم الحجاج کے طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں کہ رکن کی حصے سے خدمت انجام دینے کا موقع مل رہا ہے تو آپ کی کیا کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ جہاں تک ہو سکے بدنامی سے بچانے کی عام طور سے وہ ہو گیا یہ ہو گیا اس طرح جو باتیں چلتی ہیں پہلی کوشش یہ رہے گی کہ بدنام نہ ہو جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمانی نہیں ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیلہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ دونوں آپس پر بات چیت کر رہے تھے پھر اس کے بعد جیسے ہی ذاتی بات شروع ہوئی تو چراغ بجا دیئے قیامت تک کے لئے بتانے کے لئے کہ ہم اس سے فائدہ جو اٹھائیں گے وہ اپنی ذات کے لئے نہیں اپنی مفات کے لئے نہیں تو اس طریقے سے میری نیت ہے الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے پاک صاف سسٹم ہو اور جو ہے کسی کو نہ کھانا ہے نہ کھلانا ہے نہ کھانا ہے نہ کھلانا ہے بلکہ دین کی خدمت کرنا ہے تاکہ حجاج اکرام سکون کے ساتھ جائیں اور وہاں جا کے بجائے بدوہ دینے کے دعائیں دیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کمی بیشی ہو گئی تو بدوہ بھی لے گی اور وہاں کی بدوہ حرمین کی بدوہ کوئی معمولی بدوہ نہیں کیا آپ نے توقع کی تھی کہ آپ کو رکنوں کے طور پر منتخب کیا جائے گا اس خدمت کے دوران کبھی آپ نے محسوس کیا تھا نہیں میں تو کبھی سوچا نہیں تھا میں کبھی سوچا نہیں تھا لیکن ہمارے بہت سارے وارنٹر کبیز ہمیشہ بولتے بھی تھے ہمارے بڑے بزرگوں میں بھی کہتے تھے کسی در در داخل ہو جاؤ میں بولتا نہیں داخل ہوئے بغیر بھی اللہ کام لے رہا ہے تو کام لینے کے لیے داخل ہونا کیا بھی ضروری نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس وقت موقع دیا ہے میں حکومت کا مشکور ہوں ابھی آپ کو موقع ملا ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کرناٹک حج کمیٹی کے خلاف جو ہے بدونوانیوں کے کرپشن کے الزامات رہے ہیں تو ایسے میں آپ جو ہے آپ کا کیا رول رہے گا وہی تو بتا رہتا ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ موقع نہیں دوں گا ایسا موقع ہونے نہیں دوں گا جیسے پتا چلے کہ بھئے غلط ہے غلط ہے اس لئے کہ حرام کو حلال کرنا ہمارے پاس نہیں ہے جہاں تک ہوسے کہ حلال کی کوشش کرنا ہے حرام کو حلال بنانا کی کوشش نہیں کرنا ہے تو یہ کوشش رہے گی کہ جہاں تک ہو سکے سب کو ان کا حق پہنچے غلط استعمال میں نہ آئے اس لئے فاروق عظم کا مثال دیا میں یہ بتی جو ہے بجا دی ہے کہ بات حضرت علی نے پھوچا کیوں کہ اب تک جو ہے ہمارے اس کے بات تو ہو رہی تھی ذمہ داری بات تھی اب یہ اپنی ذاتی بات ہو رہی ہے اس لئے بتی بجا دیا دعا فرمائیں کہ اس مرتبہ جو کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی صحیح صحیح طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کے ساتھ دھوکے کے بغیر غلط طریقوں کے بغیر ایک نمونے والی مثالی کمیٹی بن جائے مثالی کام ہو جائے تاکہ آئندہ آئندہ کے لئے بھی وہ نمونہ بن جائے حج کمیٹی میں شامل ہونے کے لئے کئی طرح کے صفحہ رشاد دباؤ انفلینس لگا جاتا ہے تو کہیں آپ نے بھی کچھ اس طرح کا انفلینس استعمال کیا ہے سفارش کا سہارا لیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے نہیں نہیں البتہ ہمارے دوست صاحب آپ جو ہیں یہ میلے صاحب سے بولے ہیں تو موسیقے کے ذریعے سے ہوا ہے وہ انہوں بھی سفارش کیے ہیں یہاں کے مخابی ہیں میلے پھر جو ہے ہمارے رحیم خان صاحب کو بھی کوئی صاحب بولے ہیں اس طریقے سے میں تو اپنے طور سے وہ مجھے یہ نہیں مجھے تو اہدے پسند نہیں ہیں اہدہ مل گا تو اس کی خدمت کرنا مصدر ہو تو اس موقع پر کن کن کا آپ شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں کن احباب کا آپ شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں ہمارے بیزر زبیر حمد خان صاحب کا انہوں نے فرمایا تھا بلکہ جب میں یہ بات کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تو چینمن ہونے چاہیے وہ خود فرمائی بھی تھے وف بورڈ میں وہ جو اس کے خازیوں کا جو ہوا تھا اس وقت جب میں پہنچا تھا ہمارے بیزر زبیر حمد صاحب نے اس سے کہا تھا اہلے آپ کو تو چینمن بننا چاہیے تو یہ کہا میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں رحیم خان صاحب کو شکریہ آدھا کرتا ہوں پھر یونس صاحب جو رحیم خان صاحب کے ساتھ رہتے ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں سمپت صاحب جو سابق میئر تھے ان کا بھی پھر یہ سیری نواز یمیلے ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے بھی ہمارے دو صاحبہ میں جو خواہش رکھتے تھے اور مجھے میرے بارے میں بولتے تھے کہ بن جائیں بن جائیں ان سب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اسے جو آجیا جاتے ہیں ان کے لئے کیا اگتظام رکھے ہیں نہیں اصل میں کرنا ٹک کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کمروں کے تعلق سے رہائش کے تعلق سے کرنا ٹک کا دخل نہیں ہے اس میں جو اس سنٹرل کا دخل ہے تو سنٹرل ہچ کے میٹی کو اگر بتائیں گے تو وہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہاں بھی جو ہے پس ایسا ہی سمندر ہے سمندر کا خصہ ہی ہے اس لئے یہ شکریہ مغیرہ جو ہیں یہ سنٹرل سے تعلق رکھتی ہیں کرنا ٹک سے نہیں ہے کرنا ٹک ہچ کے میٹی سے نہیں ہے تو اس مرتبہ آپ کی جانب سے ایسا شکریہ کو مسئلہ حل کریں گے سنٹرل سے سنٹرل والوں کو بتائیں گے کہ ایسا موقع نہ دیں لوگوں سے شکریہ کا موقع نہ دیں کمرے میں ذرا اس کے ساتھ رکھیں تو مہربانی ہوگی بلکہ بتائیں گے انشاءاللہ موسیقی